بیگ باوس سیزن سیونٹین اوٹی ٹی ٹو کی کامیابی کے بعد لانچ ہو رہا ہے 20 اکتوبر 2023 کو لیکن ان کے پروڈیوسرز اور ہوسٹ نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ پراپر طریقے سے بیگ باوس سیزن سیونٹین کو لانچ کیا جائے گا آفٹر ورلڈ کپ کیونکہ ٹی آر پی کیو پر بلکل بھی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا اب دیکھنا یہ ہے کہ بیگ باوس سیزن سیونٹین لوگوں کو کس طرح پسند آتا ہے لیکن سب سے زیادہ کانٹروورشل بات جو کہ آپ کو بتانی ہے وہ ہے کہ جناب سیما ہیدر کو شامل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور سیما ہیدر کو بیگ باوس سیزن سیونٹین میں کانٹنسٹن کے طور پر شامل کرنے کی باتیں بہت زیادہ بولی ووڈ میں اس ٹیم کیو پر آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سیما ہیدر کیا بیگ باوس سیونٹین کا حصہ بن پاتے ہیں کہ نہیں لیکن بیگ باوس سیزن سیونٹین کی پوری ٹیم کو اس ٹیم کیو پر بہت پریشر ہے کہ وہ سیما ہیدر کو کسی بھی طرح سے شامل نہ کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ سلمان خان اس پریشر کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں کیا سلمان خان ایگری کر پائیں گے بیگ باوس سیزن سیونٹین میں سیما ہیدر کو لے کے اور سیما ہیدر جو کہ بہت کانٹروورشل ایک پرسنیلٹی ہے انڈیا اور پاکستان میں اور ان کی اوپر بہت لوگوں نے بہت رپورٹنگ کی اور بقاعدہ طور کی اوپر اس کو آئی ایس آئی کا جاسوس قرار دے دیا لیکن اب بیگ باوس سیزن سیونٹین میں سیما ہیدر کو پر اوپر شامل کرنے کے پیچھے ان کی گورنمنٹ ان کو لاؤ کرتی ہے کہ نہیں کرتی یہ تو سلمان خان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا سلمان خان اس سارے معاملے میں اپنے ٹیم کو اور گورنمنٹ کو ایگری کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا سمیہ بتائی دے گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیگ باوس سیزن سیونٹین کے کنٹسٹن میں شامل کرنا چاہیے سیما ہیدر کو کے نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور بولی وڈ کی لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے جائے